بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام الیکشن میں کس طرح سے داندلے کی الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر فارم پنٹالیس اپلوڈ ہو چکے ہیں اس پر تفصیل سے بات کریں گے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں جھگڑا صاحب والا حلقہ ہے پشاور میرا بھائی شہر ہے اور میں اس سیلیکشن کو ویسی بڑا کلوز لی ایک ہوتا ہے آپ کو مری کا پتہ ہوگا کون جیتا ہے اور کون نہیں جیتا ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور میں نے اسی رات سے دو تین دن میں پھر ٹویٹر صرف ان کے ساتھ نہیں پشاور میں پانچ لوگوں کو ہروایا گیا کیسے ہروایا گیا وہ پانچوں کے پانچوں سی ایم کے پوٹینشن کینڈی ریٹ تھے ہم تو ڈاٹس کنیکٹ کرتے ہیں نا میرا اور آپ کا کام یہی ہے نا میں اب آپ کو گنواتا ہوں تیمور جھگڑا وزیر سہت رہ چکے ہیں وزیر خزانہ کامران بنگج صاحب جو ہیں بیس ہزار کی لیڈ ان کی گریہ ہے صبح چھ بجے اور چھٹے نمبر کا امیدوار وہاں سے جیتا ہے ساتھویں نمبر کا اور وہ میرا ابائی ہلکا ہے میری فیملی تین دفعہ وہاں سے الیکشن لڑ جو ایک ایک پولنگ سٹے میرے پاس فارم فورٹی فائی اس کے پڑے وہ میرے پاس ستنے ستنے فارم فورٹی فائی میرے پاس اتنے فارم فورٹی فائی میرے پاس اتنے فارم فورٹی فائی میں اگر میں بیچوں تو ایک نیا موٹر سیکل خریب ہوں سر وہ تو ہے نا لیکن لیکن ام ٹرائن ٹو میک اپوائنٹ ہے نا ارباب آسن ڈسٹرک نازم خان کا کچھ پتہ نہیں چلتا سامنے لس جائے تو وہ اس کو بنا دیتا وہ ہار گیا صبح چھ بجے محمود جان ڈپٹی سپیکر وہ پوٹینشل کینڈیڈیٹ ہو سکتا تھا یہ اب پی ٹی آئی کو اپنے اندر بات پوچھنی چاہیے کہ چار پانچ پوٹینشل دیکھیں اگر ویف تھی ویف آتی ہے پشاور پہ رکھ جاتی ہے اور خانس ہی تو اس کے آگے پھر شروع ہو جاتی ہے so you think it's an inside job yeah i don't know میرے پاس کوئی proof نہیں ہے لیکن as a journalist میں اب دیکھیں نا اس کے علاوہ شہرام طرح کئی کا ticket deny ہوتا ہے provincial assembly کا potential candidate عاطف خان بچارہ اس کے ساتھ بھی زیادی اس کو ticket ہی نہیں ملا شہریار افریدی کو ticket ہی نہیں ملا اب خان کے پاس جو list گئی ہے جس میں اس نے cm کا candidate select کرنا ہے کتنے نام تھے اس میں آپ مجھے یہ بتائیں سوائے علی امین گنڈاپور کے یا مشتاق گنی کے مشتاق گنی کو cabinet میں ہی نہیں ڈالا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں یہ تو بڑا obvious دیکھیں نا ایک ہلکہ آپ اٹھائیں میں آپ کو پانچ دے تو ایک ہلکہ اٹھائیں اور فارم 45 جو ہے نا تیمور جگڑا والے نا accept کریں چھ ساتھ اور candidates تھے نا سب کو بلوائیں سب کے پاس فارم 45 پڑا ہوا ہے اگر آپ یہاں سے شروع کریں نا پورا نورت پنجاب پورے نورت پنجاب کی بات کرو وہ آپ کا ڈومین آپ جانے پنجاب یہاں سے لے کر میرے حال ہے گجرات تک شاید ایک بھی سیٹیں نہیں سر آگے آگے تو سر سن تو لیں نا ایک بھی سیٹیں آگے سیٹیں ہاری ہیں مطلب مجھے لگتا ہے سیالکورٹ میں چار سیٹیں طریقے نظام پانچ میں سے جیتی ہوئے لور شہر میں دو جیتی ہیں بارہ سیٹیں ہاری ہیں مجھے ایک میرے ایک گیروکرات میں بھی لہور میں تھا کرکٹ دیکھنے کیا ہوا تھا انہوں نے کہا جناب چرتالی میں سے فور ہونے چار جیتے ہیں سو اب مسئلہ یہ کہ یہ بیروکرسی بتا رہی ہے آپ کو کہ ذر یہ ہو رہا تھا وہاں پر وہ تو ہے نا ٹرابیونلز ہے نا وہ فیصلے کر دیں گے نا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پشاور سے یہ پانچ چھ امیدوار کیسے آ رہے ہیں بتائیں سر کیسے آ رہے ہیں کیوں آ رہے ہیں کیا انٹرنل پولیٹکس ہو رہی ہے انٹرنل پولیٹکس کا مجھے نہیں پتا مطلب سیاست میں انٹرنل پولیٹکس ہوتی ہے میں کیوں کہوں کہ ہوگی یا نہیں ہوگی لیکن دیکھیں جو فیکٹس ہیں فیکٹس یہ ہے کہ پانچ بجے کے بعد اور پولنگ ڈے بلکل صحیح تھا پانچ بجے کے بعد جیسے ہی پہلے رزالٹس آنے لگے سکرینز ڈاؤن ہو گئے اس کے بعد ڈی سی ایس ایس پی سی سی پی ہو بیسکلی جو دو جگہوں پہ ووٹنگ کی کاؤنٹنگ ہو رہی تھی دونوں سیل ہو گئے اندر کسی کو نہیں جانے دیا گیا کیوں کیا یہ جو وجہ بتا رہے ہیں آدھر ہم اس کو سمجھیں یہ انٹرنل پولیٹکس ہے فوکس فوکس فلال اس پہ کریں فیسے یہ سوال ان سے پوچھنا زیادی ہے نہیں نہیں زیادی نہیں کیوں آپ اس پارے اگر یہ بات میں مان اگر یہ دلیل میں مان ایک بات میں آپ کو کروں میں ایک بات آپ دے آپ دیکھیں دیکھیں کیا خیبر پختون خواہ نرسری ہے کہ دس سال آپ کو منڈیٹ دے کے ٹھیک ہے تیسری دفعہ پھر آپ کو لینڈ سلائٹ وکٹی دے کے جتایا کیا وہ نرسری ہے کہ آپ مضمل ہمارے بھائی ہیں بھائی اس کی وہ جا کے فائننس سنبھالے گا کیوں نہیں کیا مطلب دیکھیں نا پر نورانم خان کو کیوں جیتے ہیں نورانم خان جیتے ہیں امران خان صاحب نے آج کہا کہ نورانم خان کی اور نواز شریف کی سیٹیں دو کھول دے اور آڈٹ کریں میں پوچھنا جاتا ہوں پشاور کی بات کریں کیا نورانم خان جیتے تھے یا ہم کو جیتے ہیں میں نے اس سلکے کو دیکھا نہیں ہے لیکن وہ جیتے ہیں فارم 47 اور فارم 45 ٹرابیونیل میں جائیں میں بتاتا ہوں دیکھیں نا ٹرابیونیل میں جائیں ٹھیک ہے میں آپ کو پانچ چھ سیٹوں کا اس لیے بتا سکتا ہوں کہ میں نے پوری تحقیق کی ہے ایک ایک فارم 45 میں آپ کے سامنے اس کا رکھ سکتا ہوں نورانم خان میں کیوں گئے ہوا میں بات نہیں کرتا میں بھی ہوا میں بات نہیں کرتا نورانم خان کے تھے 38,000 ووٹ ساجد نواز کے تھے 66,000 ووٹ ون لگایا نورانم خان کے ہلکے کا ٹرن آؤٹ پورے کے پی میں سب سے زیادہ ہو گیا اوسطاً کوئی 40 فیصد ہے ان کا کوئی 65 فیصد ہو گیا نیچے آروز کو کہا گیا کیونکہ آروز ہر سیٹ کے مختلف ہوتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے ووٹ زیادہ کیا ہے تو نیچے سبائی سیٹوں پہ بھی ووٹ زیادہ کر دیا وہ غلطی سے انہوں نے نورانم کے آروز کو نہیں کہا ساتھ والے ہلکیں والوں کو کہہ دیا تو جو ساتھ والا ہلکہ ہے آمیر ایوب کا جہاں آمیر ایوب کا ٹرن آؤٹ 35 فیصد ہے نیچے دو سبائی ہلکیں ہیں ان کا ٹرن آؤٹ 65 ہو گیا نورانم کا 65 فیصد ہے نیچے دو دونوں سبائی ہلکیں ہیں ان کا 35 فیصد ہے ویسے آپ اس کی بات یہ سنا یہ کہ نورانم صاحب بھی تھوڑے ناراض ہیں کہ لیڈ اگر کم ہوتی تو ٹربیونل میں ڈیفینڈ کرنا آسان ہوتا ہے ایک بریک لے لوں بڑی صاحب اس کا کوئی سلوشن تو نکالنا اور وہ ظاہر ہے میرے پاس ہی ہے میں نہیں نکالنا کسی بدرین داندلی میں نے آج تک نہیں دیکھی جس طرح سے پاکستان کی عوام کا حق چُرایا گیا منڈیٹ کو چُرایا گیا جس طریقے سے الیکشن کمیشن فارم پنتالیس اپلوڈ کر دی ہیں اپنی ویب سائٹ پر آپ اس پر واضح دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے فارم پنتالیس میں ردو بدل کر کے پاکستان تحریک انصاف کے جیتے ہوئے امیدواروں کو خرایا پاکستانی عوام کا حق ان سے چھینا یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ فارم پنتالیس میں کس طرح سے ردو بدل کی گئی ناظرین یہ عوام کا حق چھینا اب اسی کے حلاف خان صاحب نے اعتجاج کی کال دی ہے کہ پاکستانی عوام اتوار کے روز نکلے اور پر امن اتجاج کرے پشاور میں جلسے کا محول بھی بنایا جائے گا تقریباً جلسہ ہی کہلیں پشاور میں تو جلسہ ہو جائے گا اتوار والے دن تو اسلامباد راولپنڈی میں اتجاج ہوگا جس کو شیرفزل مروت صاحب لیڈ کریں گے تو ناظرین آپ بھی شرکت کی جئے اتجاج میں ضرور پر امن اتجاج کرنا ہے سب نے اور جو بھی انتشار پسند ہوں گے ان کو آپ نے واضح سامنے کرنا ہے اور ان کے ساتھ جو آپ کر سکتے ہوئے وہ آپ نے کرنا ہے مجد انجازت اللہ حافظ مجد انجاز لیڈ کرity لیڈ کر